اب جب اتنی قسمیں کھالی ہیں اب پر پر دکار کہتا ہے وَنَفْسِمْ وَمَاسَ اللَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا ہم نے اس نفس کو جو تمہارے اندر رکھا ہے نای جان رکھی ہے ایک نفس رکھا ہے کہ اس نفس کو ہم نے الہام کر دیا الہام کر دیا کیا الہام کیا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا ہم نے اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی پہلے برائی کا تذکر ہے فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا وَتَقْوَهَا فُجُورَ وَتَقْوَهَا دونوں چیزوں کا الہام ہم نے تمہارے اندر بھیج دیا ہے الہام کسے کہتے ہیں الہام کے بارے معلماء نے جو جملے لکھے تفصیلات اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں فرمایا تحت شعور ایک انسان کا وہ شعور ہے جو ظاہرین انسان اس شعور سے کام لے رہا ہوتا ہے ایک انسان کا تحت شعور ہے جو اس کا back of the mind کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں کہاں سے آ رہی ہے انسان کو نہیں پتا لیکن وہ ideas develop ہو رہے ہوتے ہیں وہ خیالات انسان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور ان سے انسان نہ فقط مدد لے رہا ہوتا ہے بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بڑھانے کے لیے بہت سارے فیصلے کر رہا ہوتا ہے پس یہ جو تحت شعور کہلاتا ہے اب پروردگار جب الہام کرتا ہے تو اس تحت شعور میں تقویٰ اور فضور ہر طرح کی بات کو رکھ دیتا دونوں چیزیں دونوں راستے ہیں خدا وطعال انسان کے نفس کے اندر قرار دیئے ہیں پس جب یہ قرار دیئے ہیں تو اب کیا پروردگار کہتا ہے ہم نے ہدایت دے دی اس طرح کی ہدایت جو تمہارے اندر آنی تھی وہ ہم نے پہلے سے دے دی الہام کر دیا ہم نے لیکن یہ الہام ایسا ہے کہ جسے باہر سے ایک ہدایت کی ضرور پڑتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے سے کوئی فیڈ ایٹ میں ساگے تو کمپیوٹر ہے کہ خود بخود سب چلنا شکو ہو جائے گا نہیں تمہارے پاس کمپیوٹر کے اندر بلڈن میموری میں اتنا موال ہے کہ اگر سامنے ہدایت آئے گی تو پہچان لوگے سامنے ہدایت آئے گی تو پہچان لوگے فیصلہ کر لوگے کہ یہ ہدایت ہے سامنے برائی آئے گی تو پہچان لوگے کہ یہ برائی ہے پس جب ہدایت کو پہچاننا سیکھ لوگے پربردگار علم نے اتنا کام رکھا ہے تو پس یہ ہے ہدایت باطری وہ سامنے سے جو آ رہی ہے جو پربردگار کی کتاب اور پربردگار کے بھیجے گئے نمائندوں کی صورت میں چاہے وہ انبیاء ہوں اوسیاء ہوں یہ ہدایت جب انسان کو ملتی ہے یہ ایک انسان اس ہدایت کو حاصل کر لیتا ہے اور اس راستے پر آجاتا ہے کہ جو راستہ اسے خدا انہوں نے مطال کے راہ پر لیا تھا فرمایا قَدْ أَلْحَمَحَ فُجُورَحَ وَتَقْوَحَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْزَقْحَحَ یقینا کامیاب وہ ہوتا ہے جو اس نفس کو پاکیزہ رکھے جو صاف سترا سیدھا راستہ اپنا ہے اگر سیدھا راستہ اپنائے گا فرمایا کامیاب ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْزَقْحَ وَتَقْحَابَ مَنْقَسْحَحَ اور وہ نامراد ہو جائے گا پرباد ہو جائے گا تواب ہو جائے گا جس نے اس نفس کی لگام کو چھوڑ دیا یعنی اپنی جو الہامی کیفیت اور تمہارے اندر جو صلصلاحیت تقوی تھی اس صلصلاحیت تقوی کو تقوی کی گھر نہیں پہنچایا تم نے اپنے نفس کو ان گھرانوں تک نہیں پہنچایا جہاں سے تقوی کی بنیادیں اٹھا کرتی ہیں جہاں سے دورے تقوی پلند ہوتا ہے اگر تم نے اس مقام تک اپنے نفس کو نہیں پہنچایا تو یاد رکھو پھر تم اس نفس کو آزاد کر کے اس شیطان کے در پر لے جا رہے ہو جو تمہیں نامراد اور ناکامران بلکل برباد کر دے گا پس یہ کام بد کرنا خدا مندہ تعالی دو آیتوں میں پورے پورے فیسے بیان کر دیا پس یہ تتمہ کلام ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ سورے کو آج اسی نشست میں ہی مکمل کر دوں آخر کے پورا قوم سمود کا واقعہ وہ میں آپ کی خلال فتمت میں خلاصتا ہم پیش کر دوں میں یہ پرتبہ صلوات فڑے محمد سمود قوم ہے جس قوم کو حضرت سالح علیہ السلام کی قوم کہا جاتا ہے حضرت سالح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے کم سے کم ایک خاکے کی حد تک ذہن میں ہوگا حضرت سالح کا جب نام آتا تو ان کی اونٹنی کا تذکر آتا حضرت سالح علیہ السلام کی اونٹنی یعنی حضرت سالح علیہ السلام کو اب مختصر تعلق ایک جملہ اگر ذہن میں رکھے تو فرمایا گیا اب آج روایات کے اندر ہے کہ جب سولہ برس کے تھے تو اس قوم کی طرف مبوس کیا گیا تھا سولہ برس کے تھے اس وقت مبوس کیا گیا جب ایک سو بیس برس کے ہو گئے اس وقت تک اس قوم کی ہدایت کرتے رہے ہیں یعنی ایک سو چار سال تقریبا یہ ہدایت کا سلسلہ رہا اب اب غور کیجئے کہ یہ جو باطلہ پروردگار یہاں پر اشارہ کر رہا ہے دیگر مقامات پر بھی تفصیلات اشارہ ہیں لیکن یہاں پر پروردگار مختصرہ نے اشارہ کیا قذبت سمودو بتقواہ انہوں نے سرکشی کر کر کے طغیان کہتے ہیں سرکشی کو سرکشی کر کے اس قوم سمود نے چھٹلا دیا اس قوم سمود نے حضرت سالح علیہ السلام کے پیغام کو چھٹلا دیا بس جب یہ قوم نے یہ کام کیا قذبت سمودو بتقواہ اِذِن بَعْثَ عَشْقَاهَا جب اس میں سے جو شقی ترین انسان تھا وہ نکلا پر جب شقی ترین انسان نکلا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ تو اس وقت ان لوگوں کو اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے نبی نے کہا نَا قَتَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا دیکھو تم اس اللہ کے ناقے کی حرمت کو بترار رکھنا اور اس کے پانی پینے کا خیال رکھنا نبی خدا کے نبائندے نے یہ پیغام دے دیا پس نَا قَتَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَدَّمْدَمَ عَلَيْهِ فَقَدَّبُوهُ لیکن اس قوم نے کیا کیا اس قوم نے نبی خدا کی بات نہیں مانی فَعَاقَارُوهَا اور نہ فقط بات نہیں مانی بلکہ اس ناقے صالح علیہ السلام کی کونچے کار دی اس کو زباہ کر دیا فَدَّمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَّمْبِهِمْ جو نے گناہ کیا تھا اس گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر خدا بندِ مطال کا عصاب آیا فَدَّمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْبِهِمْ فَسَوَّهَا پس ان لوگوں کو سبت سبت ملیابیت کر دیا گیا برابر کر دیا گیا وَلَا يَخَافُ وَفَحَا اور پروردگارِ عَلَبْ اس کے بعد یخاب دینے کے بعد کسی طرح کا یعنی اس کے بعد کوئی خوف نہیں ہے کہ جو خدا بندِ مطال چاہتا ہے وہ پھر جیسا چاہتا ہے انجام دے دیتا ہے